جناب ریحان صاحب قراجیت سلام علیکم آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے ہمیں تین سوال موصل ہوئے جواب آزی پہلے میں آپ نے پوچھا کہ بستر پر گلاب کے پھول بچھانا کیسا ہے عموماً لوگ ایسا شادی کے دن کرتے ہیں دیکھیں بستر پر پھول بچھانا اس پر لیٹنا یہ تو جائز نہیں ہو اس سے پرحص کرنا چاہیے البتہ گلاب وغیرہ کے پھولوں کو شادی کے دن اوپر لگانے میں یا کمرے وغیرہ کو سجانے میں کوئی حرج نہیں مسیری پر بچھا کر اور اس پر لیٹا جائے یہ صحیح نہیں دوسرا آپ نے پوچھا کاروکاری سے متعلق حکم شرع کیا اصل میں ہماری یہاں جو کاروکاری سے متعلق ریواز ہیں مثلا کوئی لڑکی کو کوئی اغوا کر کے لے جائے خانہ کے لڑکی کا کوئی خصور نہ ہو اگر پکڑ لیا جائے تو وہ لڑکی کو بھی قتل کر دیا جاتا لڑکی کو بھی قتل کر دیا جاتا جبکہ لڑکی کا کوئی خصور نہیں تو اس قسم کی کاروکاری یا اس قسم کا کوئی اگر معاملہ ہو تو اس میں شریعت کا لحاظ رکھا جائے لڑکی اگر بے قصور ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے لڑکا اگر قصوروار ہے تو اس کو قانون شریعت کے مطابق خود میں یا آپ سزا نہیں دیں گے بلکہ قانونی سزا تو قاضی دے گا کہ قاضی اس پر مقدمہ چلائے گا اور اس کے تمام نوک پلک نشب و فراز کو دیکھ کر جب اس پر حکم یعنی اس کے گوائیاں مل جائیں اور اس پر جرم ثابت ہوگا تب اسے درے مارنے کا یا اس کو سنگ سار کرنے کے سزا دے گا شریعت میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کی سزا جو ہے وہ ہم خود دینے لگ جائیں یا محلے والے دینے لگ جائیں یہ ہرگز جائز نہیں تیسرا آپ نے پوچھا کیا کرکت کھلنا جائز کپڑے وغیرہ میں اگر سطر عورت کو ڈھک لیا جائے یعنی گھٹنے وغیرہ نظر نہ آئے اور پیٹ کا حصہ نظر نہ آئے کوئی ایسے کپڑے وغیرہ پین کر ایکسرسائز کے لیے کسرت کے لیے اپنے جسم کو ذرا ٹھیک رکھنے کے لیے فٹ رکھنے کے لیے تھوڑی دیر کھیل لیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کرکت کھلنا پورے پورے دن کرکت کھلنا نہ نمازوں کے انہیں فکر ہے نہ روزوں کے انہیں فکر ہے ایسے علا طول کرکت کھلنا وقت کا زیاہ ہے اور وقت کا زیاہ نہ جائے